اسلام علیکم ناظرین میں آرزو انساری آج کے اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو سورہ الکحف کے فائدے اور اس کی خوبیاں بتاؤں گی سورہ الکحف قرآن پاک کی اہم صورتوں میں سے ایک صورہ ہے اور یہ قرآن شریف کی اٹھاروی صورہ ہے یہ ایک مک کی صورہ ہے اور اس کا نام سورت الکحف ہے اس میں ایک سو دس آیتیں ہیں اس سورہ میں چار کہانیاں ہیں جو اللہ پر ہمارے یقین کو مجبوط بناتی ہے اور اس کی عظمت کو بیان کرتی ہے تو چلیے ان چار کہانیوں کے بارے میں جان لے جو اس سورہ میں موجود ہے سب سے پہلے کہانی اصحاب الکحف کے بارے میں ہے اور یہ ایسے مومنوں کی کہانی ہے کہ جب ان کو حق کا پیغام پہنچا تو انہوں نے قبول کر لیا اور وہ جھوٹے خداوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ماننے والے بن گئے جس کی وجہ سے وہ لوگ دوسروں کے دشمن بن گئے دوسرے لوگ ان سے حسد کرنے لگے ان کی دشمنی سے بچنے کے لیے وہ اس شہر کو چھوڑ کر نکل پڑے اور ایک گار یعنی کی گفہ میں پناہ لے لی جہاں اللہ تعالی نے انہیں تین سو نو سال تک سلا دیا جب تک پورا شہر اللہ کو ماننے والا ہو گیا تھا انہی لوگوں کو اصحاب الکحف یا اصحاب قحف کہتے ہیں اور اسی پر سورہ قحف کا نام رکھا گیا سورہ قحف دوسری کہانی دو خوبصورت باغوں کے مالک کی ہے اور تیسری کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خجر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے چوتھی کہانی ذلکر نین کی ہے جسے سکندر آزم بھی کہا جاتا ہے ان چاروں کہانیوں میں بہت اہم سبق دیے گئے ہیں ایمان کی آزمائش کا سبق دولت کی آزمائش کا سبق علم کی آزمائش کا سبق حکومت کی آزمائش کا سبق سورہ قحف کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے روز سورہ قحف کی تلاوت کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے روز سورہ قحف کی تلاوت کرنے والے کے لیے دو جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کی شروعاتی دس آیتوں کو یاد کر لے گا اور تلاوت کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا یاد رہے دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرائیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ القحف کو اس طرح پڑھا کہ جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور بنے گی مکہ سے لے کر جہاں تک وہ رہتا ہے وہاں تک اس کے لیے نور ہوگی ایک صحابی تھے جو اپنے گھر کے سہن یعنی کی آنگن میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے گھوڑا بھی پاس میں بندھا ہوا تھا اور چار پائی پر ان کا بیٹا بھی سو رہا تھا ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی آواز میں تلاوت کریں لیکن جب وہ اونچی آواز میں تلاوت کرتے تو گھوڑا بیدکنے لگتا انہیں ڈر ہوتا کہ کہیں یہ گھوڑا ان کے بیٹے کو لاتنا مار دے اس لیے وہ آواز دھیمی کر لیتے اور گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا لیکن پھر اونچی آواز میں تلاوت کرنے کا ان کا من کرتا تو وہ کرنے لگتے لیکن پھر سے گھوڑا بیدکنے لگتا یہی ہوتا رہا جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا کہ کچھ بادل ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان پر جا رہی ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پورا قصہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ رہے تھے اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتے کو دیکھ لیتے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سورہ کی فضیلت اور اہمیت کا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو سننے کے لیے فرشتے جمین پر آ گئے تو کیوں نہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور ہر جمعے کے دن اس کی تلاوت کریں جس سے دجال کے فتنے سے ہم محفوظ رہیں گے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ کا نور حاصل ہوگا تلاوت کا تو فائدہ ملتا ہی ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ علم حاصل ضرور ہوا ہوگا تو چینل پڑھنا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم